اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوبیو آل آر ڈوینگ گوڈ میں ڈسکس کرنے لگی ہوں ٹریجیڈی کو اس کے بعد اس کی ایلیمنٹس ہیں ڈومینز ہیں اور اس کی فارمز ہیں تو ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا ہوبیو سو آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹریجیڈی ٹریجیڈی پویٹری کی ایک فارم ہوتی ہے اریسٹوٹل نے ٹریجیڈی کو بہت امپورٹنس دی ہے اپنے ورکس میں اریسٹوٹل کہتا ہے ٹریجیڈی is imitation of admirable complete work یعنی ٹریجیڈی ایک complete work ہوتا ہے admirable ہوتا ہے اس نے ٹریجیڈی کو superior art فارم بھی کہا ہے یعنی یہ art کی ایک superior قسم ہے یہ ایک complete work ہے literary sense میں ٹریجیڈی ایک plot line کو refer کرتی ہے جس میں characters ہوتے ہیں اور events کی ایک series ہوتی ہے ایک اس کی starting ہوتی ہے اور ایک اس کی ending ہوتی ہے ٹریجیڈی ایک complete work ہوتا ہے ایک complete story ہوتی ہے example میں رومیو اینڈ جولیٹ یہ ایک ٹریجیڈی کی example ہے ٹریجیڈی میں ہمیشہ actions ہوتے ہیں صرف narration نہیں ہوتی یعنی tragic hero کے لیے audience میں ڈر ہوتا ہے hero جب destructive end کی طرف جاتا ہے تو audience اسے feel کرتے ہیں ایک اچھی ٹریجیڈی ہمیشہ ایک issue کو deal کرتی ہے اور وہ issue serious ہوتا ہے یعنی tragedy ایک complete story ہوتی ہے ایک admirable work ہوتا ہے جس میں scenes ہوتے ہیں characters ہوتے ہیں اور events بھی ہوتے ہیں tragedy کی domains ہیں یعنی tragedy میں جو language use کی جائے وہ rhythmic ہو اور اس میں melody ہو melody یعنی songs وغیرہ ہوں tragedy سے مراد کسی بھی چیز کے بارے میں سننا نہیں ہے بلکہ یہ کسی action کو perform کرنے کا نام ہے tragedy کو superior art form بھی کہتے ہیں tragedy کے tharses کا process بھی build up کرتی ہے catharses یعنی audience میں ایک ڈر آ جاتا ہے وہ fair feel کرتے ہیں next phases ہیں phases میں tragedy کی ایک proper beginning ہوتی ہے اس کا middle portion ہوتا ہے اور ایک proper ending ہوتی ہے tragedy کی forms ہیں it should be complex one tragedy complex بھی ہو سکتی ہے tragedy simple بھی ہو سکتی ہے tragedy کسی قسم کی کوئی sufferings بھی بیس کر سکتی ہے tragedy ہمیشہ characters پہ بیس کرتی ہے اس میں characters لازمی ہوتے ہیں next tragedy کے elements ہیں اس کے six elements ہیں first one ہے plot plot ایک literary term ہے ایک literature کی term ہے جو کہ events اور incidents کو describe کرتی ہے اریسٹوٹل کہتا ہے plot ڈرامے کی soul کا نام ہے یعنی ایک plot جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈرامے کی soul ہوتا ہے اس کی روح ہوتا ہے یعنی plot ڈرامے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے tragedy کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے plot actions اور incidents کی arrangement کا نام ہے without actions and incidents tragedy وجود میں ہی نہیں آسکتی plot کو اس قسم کہونا چاہیے کہ audience fair اور pretty feel کریں next characters characters تو tragedy کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں without characters بھی tragedy نہیں ہو سکتی characters یعنی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں goodness ہو سکتی ہے truthfulness ہو سکتی ہے character ایک noble family سے belong کرتا ہو اور اپنے decisions کی وجہ سے وہ don fall کی طرف آئے اور audience اس کے لیے ڈر محسوس کرے tragedy کا third element ہے thought thought یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تو natural ہے جہاں characters ہوں گے وہاں thoughts بھی ہوں گی diction diction کہتے ہیں choice of words یا پھر use of words ہماری tragedy میں استعمال ہونے والے words کس طرح کے ہو سکتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے diction اس میں چھے طرح کے الفاظ use ہوتے ہیں پہلے وہ words جو ہماری daily life routine میں use ہوتے ہیں غیر ملکی الفاظ جو کسی دوسری language سے import ہوں تیسرے ہیں metaphorical words چوتھے ہیں ornamental words next ہیں جو الفاظ نئے بنائے گئے ہوں یا پھر پرانے الفاظ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے next element ہے song یا melody songs tragedy کے لئے بہت زیادہ important ہے شروع شروع میں tragedy start ہی songs کے through کی گئی تھی songs tragedy میں اتنے ضروری ہوتے ہیں جتنے کے characters song کا مطلب ہے audience میں emotions کو بڑھانا emotions کی intensity کو بڑھانا songs ہمیشہ سے گریگ ڈراما میں کافی importance رکھتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ songs بھی characters کی طرح tragedy کے لئے بہت important ہیں last element ہے spectacle spectacle کہتے ہیں appearance of stage کو ایک stage کی appearance spectacle کہلاتی ہے اور وہ audience کے لئے ایک emotional attraction ہوتی ہے stage کو دیکھ کے audience emotionally attach ہو جاتے ہیں اس tragedy سے اس ڈرامے سے tragedy میں کچھ terms بھی use ہو سکتی ہیں ہمارشیا ہمارشیا کہتے ہیں downfall of character hubris hubris کہتے ہیں جب tragedy میں بہت زیادہ pride پایا جائے فخر پایا جائے pathos pathos کہتے ہیں pity کو جب tragedy میں pity موجود ہو catharsis catharsis جب tragedy میں pity اور fair دونوں موجود ہو تو اسے catharsis کہتے ہیں hope so آپ کو سمجھ آگئی ہوگی tragedy کی سمجھ آگئی ہے تو like کیجئے گا اور comment بھی کیجئے گا جزاک اللہ uncles